Only for the safe city میں ابھی تک کسی بھی چینل پہ یا کسی بھی بات نہیں کیا Where does safe city stand? پلاننگ کے لیے اس سے بہتر ادارہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں بہت اچھے یہاں پہ ہیں ایک پڑوسی پتنگ اڑاتا ہے دوسرے کی گردن کٹتی ہے اور سارا الزام پولیس پہ آتا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں جرائم پیشہ ناصر کے ساتھ بہت سختی سے لیکن عوام کے ساتھ اتنی ہی نرمی سے اتنی محبت سے پیش آنا چاہیے ہم ہر ایک کا پرچہ دیں ہم اچھے سموز میں جا کے گوڈ ٹچ بیر ٹچ کی بات کر لیتے ہیں لیکن جو ایکچولی جن بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو انڈے اور نارے بیشنے والے بچے ہیں کمیونٹی پولیسنگ صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کو بڑے لگے بندے اس میں کر لیں اسے ہیوڈ کانسپٹ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عمر بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک بہت ایکسکلوسیف سے گیسٹ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ آئی جی پنجاب انام غنی صاحب موجود ہیں جنہوں نے حال ہی میں پنجاب پولیس کا چارج عزیوم کیا ہے آج وہ ہمارے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں اور آج انہوں نے ہمیں عزاس بکش ہے سیف سیٹی ٹی وی کو آج وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے حضور ہوتا ہے اسلام علیکم سر سر بہت شکریہ سر it's truly an honor being commander of Punjab police being commander of safe city authority to be with us سر بہت شکریہ that would be an exclusive for the whole it is only for the safe city میں ابھی تک کسی بھی چینل پہ یا کسی بھی بات نہیں کی coming straight to the first question سر آپ نے چارج عزیوم کیا ہے بنجاب پولیس کا being commander of Punjab پولیس سر what are your motives what are your goals سر کیا کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے بڑے سمپل گول سے میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں سب سے important to me is the establishment of the rate of the state کہ ہم state کے rate کو establish کریں all over the province جہاں پر بھی ہو قانون کی حکمرانی ہو rate of the state establish ہو وہ کیسے ہوگا وہ rule of law کے ساتھ ہوتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو جبکہ ہر ایک کے لئے قانون برابر ہو اور قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہو سو وہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے کیسے ہوگا سب سے important اس کے لئے ہمارا جو role ہے وہ ہے free registration of cases کہ ہم ہر ایک کا پرچہ دیں جو تھانے میں آتا ہے irrespective of the fact غریب ہے امیر ہے طاقتور ہے کسی بھی position میں ہے اس کا پرچہ ہو ہم working نہ کریں ہم mitigation نہ کریں ہم کوئی بھی case نہ چھپائیں ہم ہر ایک کا پرچہ دیں طاقتور کے خلاف بھی دے دیں ذراور کے خلاف بھی دیں اسی سے establish ہوگی جو قانون کی حکمرانی ہے اور یہی میرا goal ہے ساتھ ہی جو میرا dream ہے which is very important very close to my heart وہ ہے کہ ہم police کے attitude میں change لاسکیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں ہم police encounters میں شہید ہوتے ہیں ہم terrorism کی incidents میں شہید ہوتے ہیں یہاں تک کہ کرونا کی ڈیوٹیاں کرتے ہوئے بھی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں لوگ ہم سے خوش نہیں ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا attitude ہے ہمارے کام کو کوئی بھی appreciate نہیں کرتا ہم recoveries کرتے ہیں ملزم پکڑتے ہیں prosecution کرتے ہیں conviction achieve کرتے ہیں ہم ہرے کی حفاظت کرتے ہیں راتوں کو ڈیوٹیاں دیتے ہیں دن کو ڈیوٹیاں دیتے ہیں لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں reason attitude ہے so میری کوشش خواہش یہی ہوگی اور میری اپنے تمام پولیس افسران جتنے بھی ہیں constable سے لے کے additional IGs تک ان سے یہی request ہوگی کہ اپنے attitude کو change کریں اور اس کے لیے پہلا step وہ یہ ہے کہ ہم available ہوں ہم لوگوں کے لیے available ہوں specially ہمارا جو officer carder ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ senior officer کے پاس چلے جائیں تو وہ سارے بڑے اچھے ہیں آپ کو سنتے بھی ہیں آپ کو بٹھاتے بھی ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کا نیچے effect نہیں جا رہا exactly اور اس کا نیچے effect اسی لیے نہیں جا رہا کہ ہم اپنے دفتروں میں gazeted officers ہرے کو ملتے ہیں بہت اچھی طریقے سے ملتے ہیں چاہے پھلاتے ہیں ان کے مسئلے حل کرتے ہیں لیکن اس کا نیچے effect نہیں جا رہا کیونکہ ہر بندہ جو تھانے سے اچھے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا وہ اٹھ کے سیدھا ہمارے پاس نہیں آتا ہم available نہیں ہیں ہم open door نہیں ہیں ان کے لیے دروازے ہم نے کھولنے ہیں ہر ایک سے ملنا ہے اسی سے نیچے تھانے کا کلچر بھی چینج ہوگا تھانے دار کو بھی اگر یہ پتا ہے کہ یہ جو میرے پاس سائل اٹھا ہے ناخوش اس میں سیدھا دیویجنل ایس پی یا ڈی پی او کے دفتر جانا ہے اور اس نے نہ صرف اس کو سننا ہے بلکہ میرے خلاف کاروائی بھی کرنی ہے سو تب ہی ہم انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں سر یہ آپ کا سر ہمیشہ سے ایک نیریٹیف رہا ہے let the crime be reported بلکہ being IGP you assumed the charge سر اب آپ اپنے نیریٹیف کو سر کس طرح ایک practicality میں چینج کریں گے لیکن ہم نے بہت اس کے لیے کوشش کی کہ جی ہم free registration of cases کریں ہم ہر ایک کا پرچہ دیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ reported crime بڑھے گا بڑھنے دیں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ہم reported crime register نہ کر کے ملزم کی مدد کر رہے ہوں ہم state کی مدد نہیں کر رہے ہم police department criminal justice system کی مدد نہیں کر رہے ہم تمام کا نقصان کر رہے ہیں اور ہم accused یا جو criminal ہے اس کا مفائدہ دے رہے ہیں سو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے جو comparisons ختم کی normally police ہم نے اتنی نوکری کر لی ہم پچھلے سال سے crime کا comparison کر دے وہ ہم نے یہاں ختم کر دی میں آگے اسی policy پہ چلنا ہے انشاءاللہ ہم 2019 اور 20 کا comparison نہیں کریں گے ہم 2020 کا crime register کریں گے کوئی mitigation نہیں ہوگی کہ بڑے crime کا پرچہ چھوٹے میں دے دیا کوئی working نہیں کریں گے اور پھر ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم ان cases کو solve کریں ملزموں کو پکڑیں prosecute کریں convict کریں اسی کے بیس پہ ہم government سے بھی بات کر سکیں گے کہ بھئی ہمارا crime زیادہ ہے ہمیں resources چاہیے ہم resources بھی اسی کے بیس پہ سو ہم جب working mitigation کرتے ہیں اور پچھلے سال سے کم crime show کرتے ہیں تو government بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کو کس لیے extra پیسے چاہیے جبکہ آپ کا crime نیچے ہی جا رہا ہے سو یہی ایک سب سے بہترین طریقہ ہے crime fight کرنے کا کہ آپ register کریں میرا narrative ہے اسی پہ انشاءاللہ جتنے عرصے بھی میں رہا میں اسی پہ کام کروں گا میرے اپنے ڈی پی اوز ایس ڈی پی اوز ایس ای چوز ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر پرچہ دے لیں ہر ایک ہاں باز پرچے ایسے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بندہ بلکل بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہا ہے وہاں پہ تھوڑی بہت انکوائری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جہاں پہ سسٹمز ان پلیس ہیں دوسرا جو بہت ضروری ہے کہ جو جھوٹے پرچے ہیں اس میں پھر آپ ایک سو بیاسی کی کاروائی کریں اچھا سو وہ قانون بڑا کلیر ہے بڑا سٹرانگ ہے جہاں جھوٹے ویٹنسز ہیں جہاں جھوٹے مدعی ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے آپ کے جھوٹے پرچے کم ہوں گے آپ کے سچے پرچے بڑھیں گے سر اور سمہاو یہ اس کو جو افیکٹ کر ہے وہ پبلک پرسپشن ہے سر آپ اس کو کیسے اوورکم کریں گے میں ہمیشہ اپنے آفیسرز کو کہتا ہوں کہ ہمارے جو سب سے بڑا پرولم ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے اگر آپ پاکستان کا کرائم مسنوناپ لاہور کی بات کریں اس سائز کے کسی بھی دنیا کے شہر کے ساتھ کمپیر کریں تو آپ کو بڑی حرانگی ہوگی کہ ہمارا کرائم بہت کم ہے بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں لیکن وہاں ایک سینس آف سیکیورٹی ہے یہاں ہمارے ہاں ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے اور ہمیں محنت کوشش اسی پہ کرنی پڑے گی کہ ہم پرسپشنز کو بہتر کریں ہم لوگوں کے سیکیورٹی کے بارے میں پرسپشنز کو بہتر کریں ہم اپنے ایٹیچیوٹ سے پولیس کے بارے میں ان کے پرسپشنز کو بہتر کریں لوگ بچوں کو پولیس سے سو پرسیپشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہماری پرفارمنس سے ہمارے ایٹیچیوڈ سے ہوگا ہمارے ایٹیچیوڈ کو ہم بہتر کیے بغیر جتنی بھی محنت کر لیں جتنی بھی اچھی پرفارمنس دے دیں اس کا کوئی فائدہ دیں سر ایک نیریٹیف بلڈ ہو رہا ہے اور دا فیو ایرز کے ڈیجیٹل پولیسنگ is the future of the policing سر سیف سیٹی where does safe city stand میرے خیال میں یہ بہت بڑا ٹول ہے پولیس کے ہاتھ میں اور یہ بہت زبردست قسم کا فورس ملٹیپلائر ہے لیکن بات یہ کہ پنجاب جتنا بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے اور رقمے کے حساب سے تو یہ اگر ملک ہوتا تو میرے خیال میں کوئی چھٹا ساتھوں دنیا کا بڑا ملک ہونا تھا اور اس میں ہماری ریسورسز بے تہاشا کم ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے تھانے ہیں جتنی ہماری نفری ہے جتنی ہونی چاہیے اس کے حساب سے بہت کم ہے ایسے میں آپ کو فورس ملٹیپلائر چاہیے ہوتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ٹول ہے پولیس کے ہاتھ میں اگر وہ اس کو پروپرلی استعمال کریں تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرویکٹیف پولیسنگ اگر کرتے ہیں ری ایکٹیف پولیسنگ کے بجائے ری ایکٹیف پولیسنگ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا آپ نے امیجیٹلی اس کے لیے ری ایکٹ کر دیا پرویکٹیف یہ ہے کہ آپ پلاننگ کرتے ہیں سو پلاننگ کے لیے اس سے بہتر ادارہ ہو ہی نہیں سکتا اب ضروری ہے کہ جو ہمارے پولیس افسران ہیں وہ اس ٹول کو اس پلاننگ کے ٹول کو استعمال کریں اس فورس ملٹیپلائر کو استعمال کریں اگر نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر کریں گے تو اس سے بڑا آپ کے پاس فائدے کا وہ ہو نہیں سکتا ہے جسے آپ عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو پبلک سرویس ڈیلیوری آپ بہتر کر سکتے ہیں پولیس کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں بہت ایکسلنٹ ٹیم ہیر بہت اچھے ہمارے ایم ڈی اینڈ وی ہیر ویری گوڈ چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں بہت اچھے یہاں پہ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے جو فیلڈ میں آفیسرز ہیں جو ہمارے فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ ان کو پروپرلی یوٹیلائز کریں اگر وہ نہیں یوٹیلائز کریں گے اور یہ انٹر یوٹیلائز رہے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں سر کمیونٹی پولیسنگ اوور دہ فیو یرز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویسٹرن کانٹریز ہیں دے ڈو ارینج ایک کافی سیشن ویڈ پیپل اف کمیونٹی تو لیٹ نو دہ ایشوز اف تا پیپل لوگ بتاتے ہیں اور سر اینادر تینگیس کے سر ہمیں جو فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے سر ایٹس ٹو ایمپورٹنٹ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہو ایم آئی ڈرائیویں سر وٹ کی انڈیکیٹرز آر یو گوئنگ تو اڈاپٹ رگارڈنگ دے پولیس کہ آپ کسنا سر مہیر کریں گے دیکھیں مہیر کرنے کے توس بہت طریق ہے بٹ کمیونٹی پولیسنگ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ہماری پیدائش سے پہلے کمیونٹی پولیسنگ یہاں پہ ہوتی تھی یہ جو ٹھکری پہرے وغیرہ ہیں یہ جو چوکیدارہ سسٹم ہے یہ سارا کچھ یہاں پہ تھا پھر جو ہمارے بیٹ بوکس تھے پھر لوگوں کے پاس جانا ان کے پاس بیٹھنا ان سے بات کرنا یہ ہمارے پاس بہت اچھے ٹھولز تھے کمیونٹی پولیسنگ کے اور اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے اب ظاہری بات ہے وہ سٹیز میں سپیشلی وہ گاؤں تو رہے نہیں نہ وہ ڈیرے رہے نہ وہ ہجرے رہے نہ وہ پچائت سسٹم وہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ کو ایسے ایسی جگہیں ڈونڈنی پڑتی ہیں سکولز ہیں کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں کلابز ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو آپ نہ صرف ایک اویرنس دیتے ہیں اور سپیشلی یہ جو کچھ ہمارے کرائم ہیں اس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کمیونٹی کی انوالمنٹ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے مثلا یہ جو کائٹ فلائنگ کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اچھے سکوز میں جا کے گوڈ ٹچ پیڈ ٹچ کی بات کر لیتے ہیں لیکن جو ایکچولی جن بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو انڈے اور ناڑے بیچنے والے بچے ہیں بلکل سکتا اچھا اب پولیس والا ہر بندے کو جس کے ساتھ بچہ جا رہے اس کو روکے نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی تم فارم بے دکھاؤ کہ یہ تمہارا بچہ ہے کہ نہیں ہے بڑ کمیونٹی کر سکتی ہے سو یہ اس طرح کی چیزوں میں کمیونٹی کی انوالومنٹ بے تہاشا ضروری ہے بیگری یہ جو چائل بیگرز ہیں ان کے اس میں اچھا پھر یہ جو نارکاٹیکس ایڈکٹس آپ کو نظر آتے ہیں سڑا کے کنارے انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں کمیونٹی کی انوالومنٹ ضروری ہے فلانتھروپسٹس کی انوالومنٹ اس میں ضروری ہے کہ وہ لوگ آگے آئیں ہم ان کے ساتھ ہلپ سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں اسسٹ کریں ان چیزوں کو رہیابلیٹیٹ کریں سو کمیونٹی پولیسنگ صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کو بڑے ایک لگے بندے اس میں کرلیں اس میں بہت کچھ ہو سکتا اور بہتہاشا گنجائش ہے کوشش انشاءاللہ سر بالکل ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے سر پولیس فورس کے لیے یہی میرا میسج ہے کہ جی عوام کے ساتھ اپنے رابطے کو بہتر کریں عوام کے ساتھ اپنے ایٹیچیوڈ کو بہتر کریں اپنے دروازے عوام کے لیے کھول لیں افسران اپنے دروازے کھول لیں ہمارے پاس اس ڈیجیٹل دور میں بہت کچھ ہے کرنے کو دکھانے کو بتانے کو آپ عوام کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں گے لوگوں کو پتا چلے گا ایک تفتیشی دو ٹیموں کو صبح آٹھ بجے بلاتا ہے دونوں پارٹی ان کو پینتیس بندہ صبح آٹھ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ کا لاؤ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے عوام کے ساتھ ٹھیک ہے صرف دو ٹیلیفون کالز ہیں فرنٹ ڈیسک کو بتانا ہے کہ جی ان کو کال کر لیں عوام کے لیے ہم ہیں ان کے پیسوں سے ہم تنخواہ لے رہے ہیں ہم جن گاڑیوں میں پھیر رہے ہیں ہم جو سارا کچھ کر رہے ہیں وہ عوام کی خاطر ہے برائے مہربانی لوگوں کی خدمت کریں ہم ان عوام کے اس ملک کے ان شہروں کے چوکیدار ہیں ہمیں چوکیداری کی تنخواہ ملتی ہے یہ یونیفرم ان عوام کی ہے اور ہم انہی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں سو میرا خیال ہے کہ جی ہمیں جرائم پیشہ ناصر کے ساتھ بہت سختی سے لیکن عوام کے ساتھ اتنی ہی نرمی سے میرا کوئی ہمدرد ہے اور میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ یہ حل کرے گا یہی میری ان سے درخواست بھی ہے اور میری انشاءاللہ کوشش بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ شکریہ موسیقی